پاکستان کے اسلامی جمہوریہ میں نہ آئین کی روح سے جائز ہے نہ قانون کی روح سے جائز ہے نہ ہماری تحذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ تو عجیب سی صورتحال ہے کہ ملک کا کوئی ایک سیسا سے بھی کم حصہ اور وہ آج پورے بیڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کی مشرقی تحذیب کو مکمل مغربی تحذیب میں تبدیل کرنا مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینا پاکستان کے اندر اس کے تو کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتے اور سوائے اس کے کہ یہ لوگ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہ کم از کم پاکستانی معاشرہ نہیں ہے یہ کم از کم پاکستانی سوسائیٹی نہیں ہے یہ لوگ مشرقی سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہے یہ پاکستان سے باہر کا ایک ایجنڈا لے کر اور اس کے کلچر کو پاکستان میں عام کر رہا اور یہ ایک طویل زمانے سے ایک کش مکش تحذیبوں کی آپس میں چل رہی ہے مغربی تحذیب اسلامی تحذیب مشرقی تحذیب اور اس پر سب سے زیادہ نلچسپی جو دنیا میں لے رہا ہے وہ یہودی لوگی لے رہا ہے تو اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے وہ بتائیں کس حق کی بات کرتے ہیں وہ کون سے حق کی بات کرتے ہیں کیا وہ وراست میں حصہ لینی کی بات کرتے ہیں کیا وہ جائداد میں حصہ لینی کی بات کرتے ہیں کیا وہ معاشر میں حصہ لینی کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے ایک ایک چیز قرآن کریم نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعین کی ہیں عورت کو ایک باعزت مقام دیا ہے یہ دوبارہ ہمیں کیوں جاہلیت کی طرح لے جا رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے وہ عادتیں آج دوبارہ ایک نئے انداز کے ساتھ اور نئے تہذیب کے نام پر متعارف کرائی جا رہی ہیں تو یہ ایک کش پکش ہے چلتی رہی گی انشاءاللہ اور ہم ایک فیصد سے کم عورتوں کو پاکستان کے کرونوں خواتین اور باون فیصد اگر آج آبادی ہے خواتین کی تو کم از کم ہم عورتوں کے خواتین کی بھی حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان ایک فیصد سے بھی کم عورتوں جو فہاشی اور اوریانی کے علم بردار ہیں ان کو اجازت نہیں دے سکتے